تک جانکاری پہنچا رہے تھے فیلال اس ستیاں واپرہ کنٹرول میں ہے لیکن فیلال اس پورے معاملے کی جانچ پر تعلب کی جائے گی کہ آخر یہ حادثہ کیسے ہوا گیس کا لیگیج کیسے ہوا ورطے آگے دلی کے الگ الگ بورڈر پر جاری کسان آندولنگ کا آج 28 دن ہے کہ اندو سرکار کی اور سے باتشیت کے لیے بھیجے گے چٹی پر کسان سنگٹن آج فیصلہ لیں گے منگلوار کو سہمتی نہ ہونے کی وجہ سے آج صبح 11 بجے سندو بورڈر پر ایک بار پھر سے بیٹا کھو گی کسان تینوں کرشی کانونوں کو واپس لیے جانے کی مانگ پر اڑے ہیں الگ الگ بورڈر پر کسانوں کی کرمک بھوک ارتال جاری ہے بھوک ارتال کا آج تیسرا دن ہے تو یہ تصفیریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں بریلی اور پیلی بیت کی کسانوں کا دلی کوج آج 28 وردین سندولن کا رامپورد میں دلی جاری کسانوں کو روکا کیا ہے اور آج کرمک بھوک ارتال بھی کسانوں کی دوپیر کا خانہ کسان نہیں گائیں گے اس طرح کا اعلان کسانوں کی اور سے کیا کیا ہے جھڑا بھی پولیسٹو کسانوں کے بیچ میں ہوئی کسانوں کی اور سے سندولن کو اور بھی زیادہ تیز کیا جا رہا ہے کسان کرشی کانوں کو واپس لینے کی مانگ لگاتار کر رہے ہیں اور دلی کودھ کر رہے ہیں بورڈرز پر دلی کے الگ الگ بورڈرز پر باری سرکشاول کی تیناتی کیونکہ کسانوں کی اور سے لگاتار دلی کی اور بڑھنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور بورڈر پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے احسان دولن کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لگاتار کئی دور کی باتچیت بھی سرگار کے ساتھ ہو چکی ہیں اس میں ہو سکتا ہے سرکار سے باتچیت کو لے کر کوئی فیصلہ ہو کیا کچھ اپڈیٹ رائے گا یہ بھی انڈیانیوز آپ کو ضرور بتائے گا لیکن فلال اس تتیاں جس کی تذبنی ہوئی ہیں جو پتر لکھا گیا کرشی منتری کی اور سے اس کو لے کر بھی کسانوں کو یہی کہنا ہے کہ جو بات جہاں تھی وہ وہی پر ہے کوئی سماتھان اس مدے کا ابھی تک نہیں نکلا ہے تو یہ تصبیر آپ دیکھیں ہاتھوں میں تکتیاں لے کر سلوگن لکھی تکتیاں لے کر کسان لگاتار سیما پر ڈٹے ہو گئے ہیں ڈلی وارڈر پر کسانوں کو آندورن لگاتار چل رہا ہے اور رامپور سے سمبر اتھا اومپال سنگھ راجپورت ہمارسات لائیب جڑ گئے ہیں دیکھ باتشیت اور جانکاری کے لیے اومپال فلال کیا کچھ اپڈیٹ ہے وہاں پر کسانوں کو لے کر آندورن کو لے کر دیکھیں سب سے بڑی خبر تو کل دوپیر کی تھی جس وقت تو رامپور کے جلا دھکاری آنجینے کمار نے بھی ان کسانوں کا پیچھا کیا تھا کہ کسی طرح سے میں بھی کسانوں سے بات کر سکوں کیوں آخرکار اتنے اوگ رو ہو رہے ہیں لیکن کسان رامپور کی سیما کو کراس کر کے مراد آباد کی سیما میں جاگ ہو سی تھے اور ان کو روکنے کے لیے پہلے سے ہی پولیس ادکچک شگون گوتم اور سس پی مراد آباد دونوں بھاری بھرکم پولیس کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے باقاعدہ دیس سے زیادہ وہاں پر بسیں انہوں نے لگا دی تھی تاکہ کسانوں کو سمجھا کے یا تو باپس کر دیں گے اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کی گرفتاری لے لیں گے لیکن کسان نہ تو باپس ہونے کے موڈ میں تھے اور نہ اپنی گرفتانی دیرے کے موڈ میں تھے اور یہی بچا رہی کہ پولیس چیکتی رہی چلاتی رہی رکیے رکیے لیکن وہ لوگ ٹیٹر کی تریج گتی سے اس قدر آگے بڑھے کہ اگر سامنے سے کوئی پولیس کانسٹیبل دروگہ سی اوز اور وہ خود ادھیکاری نہیں بچتے تو کل کئی پولیس کے جبان شہی دو سکتے تھے یعنی مر سکتے تھے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی سوج بوجھ سے اپنے آپ کو سویم کو بچایا کیونکہ کسان تو آرپار کی لڑائی میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سمیں کم سکم کچھ سائکائٹ سے بھی بات کرانے چاہیے کچھ منوبیہ گیانگو سے بات کرانے چاہیے کیونکہ کوئی بھی بات کوئی بھی حل اس طریقے سے نہیں نکل سکتا اگر ہونے سے ہنسہ کرنے سے کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی سرکار بیک پوٹ پر آنے والی ہے سرکار بیک پوٹ پر آئے گی کسان اپنی بات کو سمجھائیں گے طریقے سے سسٹم سے سمجھائیں گے لیکن اگر ہونے سے نہ تو سرکار سمجھنے کی کوشش کرے گی برحال اب کسان ہے کسان ان کا داتا ہے اور وہ اپنے ان کی تمام ساری چیزوں کو لے کر سرکار سے لڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں لڑنا چاہیے ہر کسان کو لڑنا چاہیے لیکن اگر اگر لڑائی لڑی جائے گی تو دیس کا جوان اور کسان لڑ کر مر جائے گا مٹ جائے گا اور جب دیس کا کسان اور جوان لڑ کر مر مٹ جائے گا تو پھر انکس کے لیے بچے گا اور کون اس کو کھائے گا کیونکہ لڑائی تو انکی ہے لڑائی تو کسان کی ہے جوان بھی تو کسانوں کی سرکشہ کیلئے لگے ہوئے ہیں بہاں پر اسی لیے لگے ہیں تاکہ کوئی ٹکرائے نہیں کوئی گھٹنا نہ ہو جائے اور اگر کوئی پردرشن ہو رہا ہے تو اپنی بات کو سانتی پوربک طریقے سے جتنے کسان اوگرو ہو کر وہی کسان اگر شانتی پوربک ڈھنگ سے اپنی بات کو کر لیتے تو کوئی گریز نہیں تھا لیکن ان کو برا لگا اور وہ انہی سب چیزوں کو لے کر پولیس کے ادھیکاریوں کے اوپر انہوں نے ٹیکٹر تیج گتی سے چڑھا دیئے وہ تو گنی مت رہی کہ وہاں پر اسی سپ تھوڑے سے بچے پھر بھی ان کی گاڑی کو کسانوں نے توڑ دیا اس کے اوپر چڑ کر پردرشن کیا ان کی گاڑی کو توڑ دیا بری طرح سے ان کے پیر میں بھی چوٹے آئی ہیں اور ایس پی رامپور سگون گوتم بھی بہت کوشش کرتے رہے بہت سمجھاتے رہے ایڈیم سٹی مجیسٹیٹ ایس ڈیم یہاں تک کی یہ سمجھ لوگ جلے کے سبھی افسران ان سے بڑے پیار سے بڑے خلوس کے ساتھ بات کر رہے تھے لیکن کسان دو ٹوک بات کر رہے تھے ہمیں روکنے کا آدھیس آپ کے پاس کیا ہے اسی بات کو لے کر بات ایسی بن گئی کہ وہ لوگ تیجی سے نکلے اور پھر سیدھے مراد آباد کی سیما میں کوچ گئے بہت دور تک رامپور کے ادھکاریوں نے بھی انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن کسان بڑی تیج گتی سے تھے ان کو پکڑنی پائے اور وہ مراد آباد کی سیما میں ہیں اب میرے سہیوگی مراد آباد سے ہی بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر ٹول ٹیکس پر ان کو رات روک لیا تھا پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا وہاں پر آنسو گیس کے گولے پی ایسی اور سیویل پولیس کے تمام سارے جوان تمام سارے ادھکاری لگائے گئے تھے تاکہ کسانوں سے بات ہو سکے اور ان کو سمجھائے جا سکے لیکن اب کیا بات بنی ہے مراد آباد پرساسن نے کیا ان پر ایکشن لیا ہے یہ تو مراد آباد کی ہمارے ساتھی بتائیں گے لیکن رامپور میں جو ہوا کسانوں نے جو ہردن کیا کسانوں نے جو جیرو پائنٹ پہ گھٹنا کو انجام دیا ہے اس کو لے کر ہماری ابھی پولیس کے ادھکاریوں سے اور رامپور کے جل ادھکاری سے بات چیت چل رہی ہے کیا وہ ان کسانوں کے خلاب کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں یا پھر ان کسانوں کے خلاب کوئی ایکشن نہیں لیے جائے گا کیونکہ اگر اس طرح سے سب لوگ اگر ہو جائیں گے تو پھر اس کے پرڑام نہ کر رہا تک ہوں گے گھا تک ہوں گے بلکل کیونکہ دیکھیں یہ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ جھڑا پھونہ آپ پولیس اور کسانوں کے بیچ میں اور جس طریقے سے آپ بتا رہے ہوں پال کہ ٹریکٹر کو اتنی تیزی سے کسانوں نے وہ لے کر گئے مرادوات کے سیما میں کہ پولیس کروی بھی یعنی پولیس کے ادھکاری بھی اس میں بال بال بچے فیلحال کیا کچھ وہاں پر پولیس کے ادھکاریوں کیوں سے کیا جا رہا ہے اور کتنی سنکھیا میں وہاں پر کسان رہے ہوں گے اس ستیہ وہاں پر اس دورانچو رہی تھی وہاں کا منظر کس طریقے سے رہا ہوگا دیکھیں سو سے ڈیڑھ سو کی تعداد میں کسان تھے یہ اور یہ کسان بریلی اور پیلی بھیت سے چل کر کے رامپور کی سیما میں آئے تھے جیسے ہی رامپور کی سیما میں آئے تو رامپور کی سیما میں سب سے پہلے ملک پڑھتا ہے تو ملک تحصیل میں وہاں پر ایش ڈی ام سیوز، تھانیدار اور بڑے ادھیکاری بھی مکھیالے سے وہاں پر پہنچے کسانوں کو سمجھایا کافی سمجھانے کے بابجود وہ نہیں مانے رات آگئی رات میں ان کے بیٹھنے کے سونے کی وغستہ بھی پرساسن نے کروا دی تھی لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے صبح کو ان کی یہی رڑتی کہ ہمیں دلی کچھ کرنا ہے ادھر پرساسن کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی حالت میں ان کو دلی جانے نہیں دینا ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے پھرساسن نے کئی کلومیٹر آگے جا کر جو جیرو پائنٹ ہے وہاں پر پی ایسی اور سیبل پولیس کے ادھیکاری اور بیس تیس بسے وہاں پر لگا دی تاکہ کسانوں کو یہاں سے ان بسوں کے مادیم سے گرفتاری لے لی جائے اور ہائیوے جو راشتی راجمارک ہے جس کے راستے سے وہ آ رہے تھے اس راستے کو ویریکیٹ کر دیا ویریکیٹ جیسے ہی کیا تو وہاں پر اور بہت سارے جو بھی ٹرکس ہیں بسے ہیں جو سب کے سب جا رہے تھے ان کو بھی رکنا پڑا وہاں پر ادھر ان کا جو کافلہ تھا کسانوں کا وہ بھی لگا تار نیشنل ہائیوے نو پر آگے بڑھ رہا تھا اور جیسے ہی پولیس سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے پولیس تو کافی تعداد میں وہاں پر تھی لیکن کسانوں کے اگر ہونے کے قارن پولیس کے ادھکاری اور کرمچاری زیادہ ان سے اولج نہیں پائے کیونکہ زیادہ اولج تھے تو وہاں پر کل کوئی بہت بڑی انہونی ہو سکتے کیونکہ ہم نے جس طرح کے سے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمام ساری ویڈیوز بھی آپ کو بھیجی ہیں وہ بھی اپنے درستگوں کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس کے ادھکاری ہاتھ چھوڑ کر ریکیشٹ کر کے ان سے نبیدن کر کے بنتی کر کے بات کر رہے تھے لیکن کسان اتنی اگر تھے کہ وہ کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ آپ کے پاس کس کا عادث ہے جس کے عادث ہے آپ یہاں پر روک رہے ہیں اور انہی سب چیزوں کو لے کر پولیس کے ادھکاری کو عادث نہیں دکھا پا رہے تھے کیونکہ تمام ساری چیزیں ساسن میں برولی سے ہوتی ہیں اور برولی چیزوں کا ناجائش فائدہ کوئی بھی اٹھا لیتا ہے اور بھیڑ تو بھیڑ ہوتی ہے اس بھیڑ نے ابھی تک کیا 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 ہے یہ کسی کو بتانے کی اور جتانے کی ضرورت نہیں ہے تو جس طرح سے کسان اگر ہوئے اگر ہونے کے بعد ایک ٹیکٹر نکلا چلے بہت شکریہ آپ کا اوم پال تمام جانکاری اور باتشفیت کے لیے تو آپ